بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پیر حاضر ہوا ہوں آج کی ویلاگ میں ہم بات کریں گے بنو پولیس کے حوالے سے وہ جو کہتے ہیں کہ اپنے کام نہیں صدرتے دوسروں کے کام میں ٹھانگ اڑھاتے ہیں تو ایسا واقعہ بنو پولیس نے آج کیا ہے مال مانڈی تجارتی مرکز جو ہیں وہاں پر ایک کپڑے کا دکان ہے وہاں سے کسی گاک نے خریداری کی تھی تو سوٹ کی واپسی پر جو ہیں معاملہ تنازہ بن گیا ایک ہفتہ قبل گاک نے سوٹ خرید دی وہاں پر ایک مقامی تاجر سے کپڑے کی دکاندار سے تو ایک ہفتہ بعد وہ سوٹ جو ہیں وہ بندہ لے کے آیا کہ یہ سوٹ میں نے چینج کروانا ہے اور دوسرے سوٹ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے گھر میں ان کو پسند کروا کے پھر آ جاؤں اس پر دکاندار نے انکار کیا ہے تو دکاندار کے انکار پر وہ شخص جو تھا جو گھاک تھا اس نے کسی پولیس والے کو کال کی ہے پولیس اہلکار جو ہیں جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے دکاندار کے مطابق کہ ان بندے نے مجھے فون پر دمکی دی کہ یہ سوٹ آپ چینج کر لیں اگر چینج نہیں کیا تو آپ کو تانے لے جا کے وہاں پر بند کریں گیا یہ تو ایک جو واقعہ تھا فون پر جو بات ہوئی یہ تو یہاں تک ہو گیا اس کے فوراں بات جو ہیں سیٹی پولیس ٹیشن سے رائیڈر سکوارڈ آئی ہے اس دکاندار کے دکان پر اور رائیڈر سکوارڈ نے کہا ہے کہ اس دکاندار کو کہا ہے کہ جو سوٹ آپ اپس نہیں کرتے پولیس ٹیشن کا جو محرر ہے انہوں نے ہمیں اڈر دی ہے کہ دکاندار کو اٹھا کر لاؤ اور تانے میں بند کر دو تو یہ واقعہ جو تھا یہ چلتا رہا چلتا رہا دکاندار نے بھی وہ کی ہیں اس کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے درمیان میں گرم گرمی بھی ہوئی ہوگی ظاہری بات ہے تو دکاندار نے کہا ہے کہ آپ مجھے کس قانون کے تحت جو ہیں آپ مجھے پولیس ٹیشن لے کی جا رہے ہو یہ سوٹ میں نے دیا تھا ایک ہفتے بعد جو ہیں سوٹ دوبارہ تبدیل نہیں ہوتا اگر ہو بھی جاتا ہے تو مرکیٹ کے لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ مرکیٹ کے اندر کی بات تھی مرکیٹ کے اندر میں اندر ہی یہ بات جو ہیں یہ حل ہو سکتی تھی لیکن پولیس نے جو ہیں یہ بندہ جو تھا جو کپڑے لے کے گیا تھا اس کا کسی پولیس حلکار کے ساتھ دوستی یا کوئی تعلق کیا رشتہ داری ہوگی اس نے پولیس کے راستے سے جو ہیں دکاندار کو دبانے کی کوشش کی تو یہ واقعہ جو تھا جو پیش آیا تو اس کی رپورٹ ہمیں بھی موصول ہوئی تو ہم نے بھی کوشش کی پولیس والے کے ساتھ رابطہ کیا کہ آیا یہ کس قانون کے تحت آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے کام جو ہیں وہ امن و امان کی ٹریفک کی نگفتہ بے صورتحال کی سٹریٹ کرائمز کی روزانہ جو ہیں چھوریاں ہوتی ہیں ڈھکیتیاں ہوتی ہیں قتل ہوتے ہیں اس کو آپ لوگ کہاں تک کنٹرول کر گئے ہیں کہ آپ یہ لوگ یہ کام بھی آپ اس کام کا بیڑا بھی آپ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ جو کوئی خریداری کرے بزار میں تو وہ آ جائے ہیں اگر دکاندار چیز واپس نہیں کرتا تو بنو پولیس جو ہیں وہ حاضر جناب ہیں تو وہ آپ کو دکاندار کو جو ہیں وہ دبائیں گے اور آپ کا چیز جو ہیں وہ واپس کرائیں گے تو میں نے محرر صاحب سے بات کی محرر صاحب سے میں نے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ بندہ آئے تھا اور ہم نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہے تو یہ واقعہ میں نے اس کو بھی میں نے یہ کہا محرر کو کہ یہ تو جائز بات نہیں ہے آپ یہ نہ جائز کر رہے ہیں اس کے فوراں بعد میں نے ایسے چو سیٹی کے ساتھ بھی بات کی اور اس کو میں نے آگاہ کیا اس واقعے سے تو ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو گاہ کے وہ گیا ہو پولیس ٹیشن اور اس نے پولیس ٹیشن میں درخواست دی ہو اس وجہ سے جو ہیں پولیس نے ایکشن لیا ہے تو جو میں نے معلومات لی ہیں جہاں تک میں نے پوچھا تو نہ اس شہری نے یہ گاہ جو تھا جس نے جو کپڑے لے کے گیا تھا نہ اس نے کوئی درخواست دی ہے نہ پولیس ٹیشن گیا ہے لیکن صرف ایک پولیس الکار کسی کے ساتھ یاری دوستی ہوگی ان کو کال ملائے ہے اور اس کال پر فوراں جو ہیں یہ پولیس ایکشن میں آئی ہے ابھی دیکھو بنو میں کتنی منشاق فروشی کے آڈے ہیں جوے کا آڈے کلے ہوئے ہیں آپ لاکھ فون کریں کوئی نہیں آئے گا لیکن اس کام پر فوراں جو ہیں پولیس ایکشن میں آگئی ہے اور دکاندار کو بھیجات تنگ کیا ہے اور ان کو ذہنی حذیت دی ہے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو ہم یہی درخواست کر سکتے ہیں آئی جی پولیس سے آئی جی صاحب نے نئے نئے چرد سنبھالا ہے کیپی کا تو ہم ان سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں بنو پولیس کا خوال لے لیں کہ کیا ہو رہا ہے بنو میں کیا امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال وہ ٹیک ہو گئے ہیں کیا بنو میں منشیات فروشی کے اڈے ختم ہو گئے ہیں کیا بنو میں اجرتی قاتل دندناتیں نہیں پی رہے ہیں کیا پولیس کے ساتھ ان لوگوں کے ان منشیات فروشوں کے ان چھوڑیڈ ڈکیتی کرنے والوں کے ان اجرتی قاتلوں کے نام اور لسٹ نہیں پڑے کیوں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے ایک عام شہری ایک سفید پوش دکاندار تاجر جو صبح نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کی تلاش میں آتا ہے ان لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے نہ خود ریاست عوام کو تاجروں کو حفاظت دے سکتی ہے جب تاجر خود اپنی حفاظت کرنا چاہیں تو ان کو بھی زد و کوب کیا جاتا ہے انہیں بھی خرصہ کیا جاتا ہے کیوں آئی جی صاحب آپ کے نمائندگی میں یہ بنو کی پولیس کہاں جا رہی ہے خدا رہا اس کا حوال لے لیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے گہ بانتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے ہمیں دیجئے امسنے یہاں جا رہا ہے